شعبی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زمزم پھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا شعبی نے کہا میں نے یہ حدیث اکریمہ سے بیان کی انہوں نے اللہ کی قسم کھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا یعنی جو مقدس پانی ہے جیسے زمزم ہے زمزم کھڑے ہو کر پینا جائز ہے ایسے ہی آبدار خانے کے پاس اگر جگہ مناسب نہ ہو بیٹھنے کے لیے گندگی ہو اطراف و اکناف تو ایسی صورت میں بحالت مجبوری کھڑے ہو کر پینے کی اجازت دی گئی یعنی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا یہاں پر یہ جو ذکر ہے زمزم کھڑے ہو کر پیئے اور وہ راوی بیان کرنے والے اکریمہ سے ذکر کیے تو انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ آپ نے ایسا نہیں کیا تو انہوں نے اپنے گمان کے بتابق قسم کھائی ورنہ مشہور روایتوں سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی بھی کھڑے ہو کر ہی پیا اور علماء نے کہا کہ زمزم کا پانی اور وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے اور باقی کل پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور احتمال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمزم کا پانی کھڑے رہ کر پیا یہ عذر کی وجہ سے ہو کہ وہاں بیٹھنے کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پائی ہو حجوم کی وجہ سے اور بعض محدث ان نے کہا کہ کھڑے رہ کر پانی پینا پہلے منع تھا ابتدا میں کھڑے رہ کر پانی پینے سے منع کیا گیا تھا بعد میں اس حکم کو منسوق کر دیا گیا اور بعض محدث ان نے کہا کہ کھڑے ہو کر پانی پینا پہلے جائز تھا بعد میں منع کیا گیا جابر رضی اللہ عنہ سے ایسا ہی مروی ہے بہرحال بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیے مگر جب ضرورت ہو تو کھڑے ہو کر بھی پی سکتا ہے کوئی مجبوری ہو مثال کے طور پر آبدار خانے کے پاس کوئی بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہ ہو حجوم ہو بیٹھا نہیں جا سکتا گندگی ہے کپڑے خراب ہونے کا ڈر ہے تو پھر ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پانی پینا جائز ہے ایسے ہی مقدس پانی جیسے آب زمزم ہے زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے یہ مستحب ہے ایسے ہی وضو کا بچا ہوا پانی بھی کھڑے ہو کر پینا جائز ہے حدیث نمبر 3423 حدیثنا محمد بن محمد بن الصباحی انباءنا سفیان بن عینتان یزید بن یزید بن جابرین ان عبد الرحمن بن ابی عمرتان جدت لہو یقال لہا کبشت الانساری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ وعندہا قربت معلقت فشرب منہا وہو قائم فقطعت فمل قربت تبتغی برکت موضع فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کھڑے ہو کر پینا بیٹ کر پینا واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہے یہ آداب ہے کھڑے ہو کر پینے کی اجازت اس صورت میں ہے جبکہ کوئی مجبوری ہو اگر کوئی عذر ہو جیسے حجوم ہے آبدار خانہ ہے اطراف و اکناف گندگی ہے بیٹھنے کی صورت میں کپڑوں کو گندگی لگنے کا در ہے کیچڑ ہے پانی ہے بہرحال کچھ ایسی مجبوری ہے بحالت مجبوری عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پینا جائز ہے یہ بیٹ کر پینے کا بھی جو حکم ہے فرض یا واجب کے درجے میں نہیں ہے یہ آداب ہے بہتر ہے قبشہ انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں ایک مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے سے پانی پیا کھڑے ہو کر مشکیزے کو مو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا قبشہ نے کہا میں نے اس مشکیزے کا مو کات کر رکھ لیا تبرک کے واسطے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک مو اس سے لگا تھا یعنی حضرت قبشہ انساریہ رضی اللہ عنہ کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ کو پانی کی پیاز لگ رہی تھی وہاں ایک مشکیزہ لگا ہوا تھا کیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو لیا اور کھڑے ہو کر پانی پیا یہ بتانے کے لئے کہ کبھی کبھی کھڑے ہو کر بھی اگر پانی پیلیں تو کوئی مزایخہ حرج نہیں ہے جائز ہے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی جائز ہے یہ بیان جواز کے لئے آپ نے ایسا کیا فوراں حضرت قبشہ انساریہ رضی اللہ عنہ نے اس مشکیزے کو تبرک کے طور پر محفوظ کر لیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے پاس سے پانی پیا ہے تو وہ برکت والا ہو گیا آپ کو یہ اور دوسرا اس مشکیزے کو مو نہ لگا ہے اسی لئے آپ نے تبرکن برکت حاصل کرنے کے لئے اس مشکیزے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ بذرک اور مقدس لوگوں کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا اور ان کو برکت والا سمجھنا درست ہے یہ صحابہ کا عمل ہے یہ بادوالوں کی اجاد نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا احترام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک جس چیز سے مس ہو جائے اس کو بھی برکت والا سمجھتے تھے اس کے حفاظت کرتے تھے جیسا کہ حضرت خالد بن ولید کا بھی واقعہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے اور ہر جنگ میں آپ کو فتح و نصرت حاصل ہوتی تھی آپ خسم کھا کر کہتے تھے کہ میری تمام کامیابیوں کا راز یہی موہ مبارک ہیں اسی لئے ایک جنگ میں جب آپ کی ٹوپی گر گئی تو آپ نے ٹوپی کی خاطر سارے لشکر کو حکم دیا کہ اس ٹوپی کو فوراں تلاش کیا جائے وہ ٹوپی تلاش کی گئی پھر جب ٹوپی مل گئی تو آپ نے ٹوپی پہن کر پھر مشرقین سے جہاد کیا ان سے جنگ کی بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی یہ ٹوپی کی کیا حیثیت ہے معمولی دو چار روپے کی ٹوپی ہوگی اس کے لئے این لڑائی کے موقع پر آپ نے میدان جنگ میں سب کو ٹوپی تلاش کرنے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹوپی کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اس ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک موجود تھے اور میری تمام فتوحات اور کامیابیوں کا راز وہی موئے مبارک ہیں اسی لئے میں نے اس ٹوپی کو تلاش کرنے کا حکم دیا اب یہ اس حدیث شریف میں جو وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے مو لگا کر پانی نوش فرمایا حالانکہ آپ نے مشکیزے کو مو لگا کر پانی پیجنے سے منع کیا اور یہاں آپ نے خود ایسا کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے بچے ہوئے پانی سے لوگ برکت حاصل کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی نوش فرمایا وہ برکت والا ہو گیا تو اس پانی کو لوگ جیسا کہ یہ تو پینے کا پانی ہیں جبکہ صحابہ اکرام بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے پانی کو بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو اس پانی کو لے کر اپنے چہروں پر تبرکن ملیا کرتے تھے اور جن کو پانی نہیں ملتا وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے تو جو صحابہ حاصل کیے تھے پانی ان کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ مس کرتے اور اپنے چہروں پر ملیا کرتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے برکت حاصل کرنے کے لئے لوگ دورتے تھے ایک دوسرے پر سبخت لے جاتے تھے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو مو لگا کر پانی پیا تاکہ لوگ برکت حاصل کریں اور اس پانی کو پی کر وہ بھی فیوز و برکات سے مالا مال ہوں عام آدمیوں کے پینے میں عام طور پر اگر کوئی بوٹل کو مو لگا کر پانی پیے تو دوسرے کراہت محسوس کرتے ہیں لیکن جو بزرگ اور محترم لوگ ہوتے ہیں جیسے پیرو مرشد ہیں اساتذہ ہیں ان کے بچے ہوئے پانی کو طلبہ برا نہیں سمجھتے بلکہ تبرک سمجھ کر پی لیتے ہیں یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے میں یہ خوف نہیں تھا کہ اگر آپ پانی پی لیں تو کوئی دوسرے اس پانی کو نہ پییں گے ایسا نہیں تھا بلکہ آپ کے وضو کے پانی کو جب نیچے گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ تو یہ تو پینے کا پانی تھا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کو ملگا کر پانی پیا اور دوسری وجہ یہ ہے ضرورت پر جائے گلاس نہ ہو یا کوئی مجبوری ہو تو وہاں پر مشکیزے کو ملگا کر پانی پینا درست ہے بیان جواز کے لئے آپ نے ایسا فرمایا اجازت کے لئے حدیث نمبر 3424 حدثنا حمید بن مسادت حدثنا بشربون المفضلی حدثنا سعیدنا انقطادتنا نسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہانی شروع قائمن سیدنا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہ کر پانی پینے سے منع فرمایا حدیث نمبر 3425 بابن اذا شریب اعطل ایمان فلآل